میں آپ کو کہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی یہاں تک کہا تھا چوئی صاحب کہ آپ میرے ساتھ سودہ تہہ کریں کہ کس کو صبح کہاں پہ لگوانا چاہتے ہیں اور ریٹ فائنل کر دے تو میں آپ کو آج ہی رات کو اس ریٹ کے مطابق اس کو صبح پوائنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اور خان صاحب کا کیا ریکشن تھا خان صاحب جو تھے وہ in a state of denial تھے اور وہ میرے خیال میں ان کے قابو میں نہیں تھا ایسی کوئی چیز کرنا جو کہ جس کی approval ان کو گھر سے نہیں تھی تو پھر وہ انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جو جو ان کو مرشد نے کہا اور چونکہ وہ ان کے مرشد تھے تو آپ کو پتا ہے مرشد کی بات تو کوئی جو ہے وہ انکار کاری نہیں سکتا تو مرشد چلا رہے تھے پاکستان تو مرشد تھا پاکستان کو بھی اور ساتھ پر آپ کو ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ مرشد سے ہوتا تھا کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا کس تائم پہ باہر نکلنا ہے کس تائم پہ آنا ہے ہم نے انگلینڈ جانا ہے نہیں جانا امریکہ جانا ہے نہیں جانا کن لوگوں کو شامل کرنا ہے کن لوگوں کو سیکرٹری لگانا ہے کس لوگوں کو وزیر لگانا ہے یہ approval جو ہے وہ مرشد دیتے تھے اور ان کی جو مرشد کی corruption ہے اس کا خان صاحب کو پتا تھا لیکن خاموش تھے جی آپ کو ہی پتا ہوگا کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی چیف تھے جب انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ آپ کے پاس جو آپ جنرل آسم منیر کی بات کر رہا ہے جو آپ آرمی چیف ہیں اور اس وقت دی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے جب جا کے ان کو یہ بتایا کہ وہ جو بہیمانی کا مال ہے اور جو رشوت کا مال ہے اور وہ جو سیٹ ہیں اور وہ جو ہیرے کے گھوٹیاں ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر میں مجود ہیں تو جب انہوں نے یہ بتایا تو انہوں نے ان کو کہا کہ you are crossing the red line اور انہوں نے پھر ان کو اسی دن سنڈے والے دن ہی جو ہے وہ اتار دیا اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی اے جہاں پہ کھڑی ہے اور جو خان صاحب جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ساری صورتیال کا عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں یا پھر ان کی بیگم سہوے ذمہ دار ہیں وہ ان کو اس لیول تک لے کے آئیں ہیں چوہی صاحب دیکھیں میں تو بڑی افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں دو ہزار دس میں نو میں جب میں نے یہ پارٹی جوائن ہونے کا فیصلہ کیا تو میں چوہی صاحب اس وقت تک وزیر رہ چکا تھا ایک صبحی وزیر رہ چکا تھا تو ٹھیک کافلی کی قومت میں کافلی کی قومت میں اور جب میں نے کافلی کو چھوڑا تو میں نے چوہی شجاعت صاحب کو ایک خط لکھا وہ خط میرے پاس اب بھی ہے میں نے ان کو لکھا کہ چوہی صاحب آپ آج وزیر آزم ڈپٹی وزیر آزم ہیں چودی پرویز علیہ صاحب اس وقت ڈپٹی وزیر آزم تھے اور ان کے ساری جو ان کی کلوز کابینہ تھی وہ ساری اس وقت حکمران تھی حکومت میں تھی اور ان کی ایک الائنس گورنمنٹ میں وہ ساتھ شامل تھے تو میں نے کہا میں آپ کو اس وقت چھوڑنا چاہا رہا ہوں جس وقت آپ اچھے ہیں اچھے ہیں فرس کلاس آپ کے پاس پروٹوکالز ہیں آپ وزیر آزم ہیں تو جب میں نے فیصلہ کیا تو میرے لئے سب سے آسان فیصلہ کیا تھا کہ ایک میرا کاروبار تھا میں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تو میں پی ایم ایل ایڈ جوائن کرتا اور میں اپنے لئے آسانی پیدا کرتا اس دن تو عمران خان صاحب کے پاس ایک کانسلر بھی نہیں تھا ایک نازم بھی نہیں تھا عمران خان صاحب اس دن سٹرگل کر رہے تھے اور جب میں نے پی ٹی ای میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا جب عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا تو اپنی ذات کے لئے نہیں کیا تھا یہ سوچ کے کیا تھا کہ میں آبا کے کنٹریبوٹ کروں گا ملک کے لئے تو چاہی سب ہم سارے مل کے اس وقت کیا باتیں سوچتے تھے عمران خان شوکت خانم بنایا شوکت خانم میں ڈیلیور کیا لوگوں کا غریبوں کا علاج ہوتا ہے یونیورسٹی بنائی یونیورسٹی بنائی میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ آج تک عمران خان صاحب کا جو ہسپٹل ہے اس کا سب سے بڑا دونر جو انڈیویجیل دونر ہے وہ میں ہوں اور میں آج کی تاریخ میں بھی ہوں اس مہینے میں بھی ہوں آج بھی ہوں میں ایک سال سے پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں لیکن میں نے آج تک جو شوکت خانم کی ڈونیشن ہے وہ نہیں چھوڑی کیوں نہیں چھوڑی اس لیے کیونکہ اس کے چلانے والوں پر مجھے اعتبار ہے اس کے ڈاکٹر فیصل کے اوپر جو سلطان اس کے سی او ہیں اس پر مجھے اعتبار ہے مجھے اعتماد ہے کہ میرے پیسے جو ہیں وہ بیمانی میں نہیں جا رہے وہاں سے کرپشن نہیں ہو رہی اور وہ امانداری سے وہ اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے لیکن چوئی صاحب اگر ہم سب کو پتا ہو کہ وہاں پہ تو فراغ ہوگی لگ گئی ہے چھیک یا عثمان بزدار لگ گیا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی ایک شخص ہوگا جو چیف ایگزیکٹیو ایز فراغ ہوگی اس ہاسپٹل میں دوبارہ سے ڈونیشن دے گا چوئی صاحب ایک بھی نہیں دے گا تو عمران خان صاحب جس چیز کے اوپر اپنی پوری سیاست کی بیس بناتے تھے انہوں نے اس سے پوری اپوزٹ کی شاکت خانم میں انہوں نے لگایا اماندار مینجمنٹ کمپیٹنٹ مینجمنٹ اور ان کو فل اختیار دیا جبکہ جب وہ وزیراعظم بنے انہوں نے اس سے ٹوٹل اپوزٹ کیا ایک سو سی ڈگری کے اوپر لے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے کرپٹ ترین اور نکمے ترین لوگوں کا انتخاب کیا تو وہ فلسفی جس کے اوپر انہوں نے ایک لوگوں کے اندر بلڈ کیا تھا کہ یار میں نے نمل بنائی ہے اور میں نے نمل میں کمپیٹنٹ لوگ لگا کے نمل کو یہاں تک پچھایا میں نے شاکت خانم بنایا شاکت خانم میں دیکھو کتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور کتنی مانداری سے کام کرتے ہیں تو چوئی صاحب ہم سب اور پوری قوم اس نمل کو دیکھ کے اور اس شاکت خانم کو دیکھ کے عمران خان پہ اعتبار کر کے بیٹھے تھے عمران خان جو ہیرو تھا وہ تو اس سے بیس سال پہلے کا ختم ہو چکا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ جو اس کی کریڈبلیٹی تھی وہ کس بات پہ تھی وہ اس کے نمل پہ تھی شاکت خانم پہ تھی آج شاکت خانم کے اندر عمران خان اسی گوگی کو لگائے فرہ گوگی کو اور اسی اپنا جو باقی جو مینجمنٹ جو عثمان بزدار کی تھی اس کو لگائے اور پھر لوگوں کو جا کے کہے کہ اب مجھے ڈونیشن دو اگر عمران خان پوری دنیا سے ایک روپیہ بھی کٹھا کر لے فرہ گوگی کو سی او لگا کے تو پھر ہم پوچھنا عمران خان صاحب سے کہ بھائی آپ کی اس ٹیم کی اوپر لوگوں کو کتنا اعتبار عثمان بزدار کو لگائے نا اس کا سی او اور اگلے سال دیکھے کہ یہ ایک ہسپٹل چلتا ہے یا بند ہو جاتا ہے